مہینرنگ میں دو قسم کے موڈلز یوز ہوتے ہیں ایک ہے لینئر موڈل ایک ہے نون لینئر موڈل اب question ہمارے پاس یہ ہے کہ لینئر موڈلز کے اپلیکیشن زیادہ ہے یہ نون لینئر موڈلز کے اپلیکیشن زیادہ ہے اور دوسرا question یہ ہے کہ ان میں دونوں میں کمپلیکس کونس ہے لینئر موڈل جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ایک لائن کے تھوڑھو differentiate کرتا ہے between two classes اب یہاں پر question یہ آئے گا کہ کیا جو ریل لائف میں کلاسز ہوتی ہیں کیا وہ لینئر operator کے تھوڑھو differentiate ہو سکتی ہیں تو بڑا آسان سا answer ہے no then why linear models answer ہے لینئر موڈلز کی فوائد لینئر موڈلز کے advantages کچھ advantages میں یہاں پہ ذکر کروں گا although اس کے علاوہ بھی موڈلز کے فائدے ہیں نقصان جو ہے وہ clear cut ہے کہ وہ simple یہ ہے کہ جو لینئر موڈلز ہے وہ ریل لائف problems کو properly handle نہیں کر سکتے اب لینئر موڈلز ہمارے پاس ہیں کیا اور ان کے importance کے اب لینئر موڈلز کے اگر ہم اس طرح سے بات کریں تو لینئر موڈلز کے لحاظ سے اگر میں لکھنا چاہوں تو پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہمارے پاس ایک wx ہے plus b ہے اور یہ equal ہے y کے اگر میں ان کا تھوڑا سا block منا دوں میں یہ کہوں کہ یہ wx ایک block ہے یہ بلس بھی ایک block ہے اور y ایک اور block ہے اب یہ میں نے block کیوں بنائیں blocks میں اس طرح بنا رہا ہوں کہ اگر میں اس کے لحاظ سے decide کرنا چاہوں کہ ہمارے پاس inputs کتنی ہوں گی outputs کتنی ہوں گی اور کتنے parameter ہیں جو ہم use کر سکتے ہیں for our classification اب اس کے لئے یہاں پہ جو simple formula ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ let's say جو میرے پاس x ہیں x ہمارے پاس یہ bigger x factor ہے بہت بڑا ویکٹر جس کے اندر ہمارے پاس inputs ہیں let's say میں کہتا ہوں وہ ہوں گی n inputs n inputs اور یہ جو y ہے let's say میں کوئی variable لے لیتا ہوں let's say میں کہتا ہوں k یہ میں کہتا ہوں k outputs ہوں گی اب linear models میں اب ہمارا question یہ ہے کہ ہمارے پاس total parameters کتنے ہو سکتے ہیں تو اس کا بیڑا state answer ہے outputs ہو سکتے ہیں n plus 1 into k کیوں کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے یہ inputs ہیں اور inputs کے اگنسٹ کے outputs ہیں اور ایک ہمارے پاس نو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے اگر value exist نہیں کرتی تو وہ plus 1 um کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس parameters نہیں ہو سکتے straight away ہمارے پاس answer ہے یہ اب یہ linear models کا فائدہ بھی ہے کہ complexity یا جو computation power ہے وہ کم چاہیے نقصان کیا ہے کہ وہ صرف انہی combinations کو دیکھ سکے گا اس کے علاوہ extra combinations کو وہ نہیں دیکھ سکے گا تو یہ ہے linear models کا basic problem بھی اور فائدہ بھی دونوں چیزیں computationally فائدہ ویسے complexity یا problem دوسرا فائدہ کے linear models کا دوسرا فائدہ linear models کا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ simple ہوتے ہیں complex نہیں ہوتے simple سے مراد ہمارے پاس کے ہے let's say اگر ہم y is equal to x1 plus x2 کرتے ہیں تو اس کو perform کرے گا لیکن اگر اسے ہم multiply کر دیتے ہیں تو یہ اس case میں fail ہو جائے گا اس کو perform نہیں کر سکے گا تو یہ linear models کا دوسرا important فائدہ ہے تیسرا فائدہ کی ہے کہ جو linear models ہیں وہ بہت زیادہ stable ہوتے ہیں stable سے مراد کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی break نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو چلاتے رہتے ہیں یا وہ جو input values ہیں ان کے against output values perform ہوتی ہیں اس سے مراد میں کہہ کہتا ہوں let's say میں کہتا ہوں y جو value ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس جو x value ہے کیا ہوگا اگر یہ value small ہے x کی value small ہے تو y کی value بھی small ہوگی اگر x کی value large ہے تو y کی value large ہوگی تو اس کا اندرہ بھی stable ہے ایک دوسرے کے against ایک دوسرے کو وہ complement کریں ایک دوسرے کے ساتھ جب مل کے چاہ رہے ہیں چوتھا final سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو linear variables ہیں ان کے جو derivatives ہوتے ہیں وہ بھی controlled ہوتے ہیں control سے مراد کیا ہوتا ہے وہ بھی stable ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی بھی range جو ہے وہ fix ہوتی ہے تو یہ linear models کے میں نے کچھ فائدے بتایا ہے کہ ان کو use کرنے کی کیا فائد ہے number of parameters control ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس additive ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں addition ہوتی ہے number 3 یہ stable ہوتے ہیں stable سے مراد یہ کہ low value of x یا input value low ہے تو output value بھی low ہوگی اور چوتھا ان کے derivative بھی ہیں وہ بھی stable ہوتے ہیں وہ کسی ایک minimum range کے اندر defined ہوتے ہیں اور defined کے لیے ہم جو word use کرتے ہیں کہ linear models کے جو derivatives ہیں وہ constant ہوتے ہیں اور یہ ایک common سا فینامونی ہے کہ اگر derivative constant ہے تو اس سے بہتر constant achieve نہیں کیا جا سکتا تو یہ ہے linear models کے کچھ فائد لیکن اب question یہاں پہ یہ آئے گا کہ linear models کے فائد تو ہم نے سارے بتا دی ان فائد کو use کرتے ہم یہ دیکھیں گے کہ linear models کو non-linear کیسے بنانے اور وہ non-linear بنے گا تو ہمارے لئے useful ہوگا for performing deep learning operations موسیقی